السلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبی ویورکس کا استقبال کرتا ہوں لاکھوں کرونوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر جنگ اہود ختم ہو چکی تھی قرآن اس لحاظ سے برطری کا دعویٰ کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا تھا لیکن یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی تھی لیکن یہ ہماری شکست تھے خالد کو جیسے اپنی آواز سنائی دے رہی مسلمانوں کی نفرے سات سو تھی اور ہم تین ہزار تھے ہمارے پاس دو سو گھوڑے تھے ہماری فتح تب ہوتی جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم قتل کر دے تھے خالد نے اپنے آپ سے جھنجلاہت محسوس کی اس پر ایسی کافیت تاری ہو گئی تھی کہ اس کے دانت بجنے لگے اسے جنگ کا آخری منظر یاد آنے لگا تھا اس نے اس بھیانہ کیا آپ کو ذہن سے نکالنے کے لئے سر کو جھٹکا دیا لیکن مکھیوں کی طرح یہ یاد اس کے عرد گرد بھر مناتی رہی اسے اپنے آپ میں شرم سی محسوس ہونے لگی تھی جنگ جو یوں نہیں کیا کرتے خالد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی علم کی للکار پر واپس آ رہا تھا تو اسے بلندی سے اس کی نظر میدان جنگ پر پڑی وہاں لاشیں بکھ رہی ہوئی تھی شاید ان میں بے ہوش زخمی بھی ہوں گے لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے کے لئے نہ مسلمان آگے بڑھے تھے نہ آہل قریش خالد کو ابو سفیان کے بیوی ہند نظر آئی وہ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے دوڑی چلی آ رہی تھی اس کے اشارے پر قریش کی وہ عورتیں جو قریش کی لشکر کے ساتھ آئی تھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑی آئیں ہند ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی وہ اونچے قط کی اور فربہی مائل جسم کی پہلوان قسم کی عورت تھی وہ ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی کوئی لاش او دھے موں پڑی نظر آتی تو وہ پاؤں کی ٹھوکر مارتی اور اس لاش کو سیدھا کر کے دیکھتی اس نے اپنے ساتھ کے عورتوں سے کہا کہ وہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش تراش کریں اسے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مل گئی ہند بھوکے درندے کی طرح لاش کو چیرنے پھاندے لگی اس نے لاش کے کچھ ازا کاٹ کر دور پھینک دی اس نے دوسری عورتوں کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑی تھی کھڑی دیکھ کیا رہی ہو ہند نے ان عورتوں سے یوں کہا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہے یہ دیکھو میں نے اپنے باپ اور اپنے چچا کے بیٹے کے قاتل کی لاش کا کیا حال کر دیا جاؤ مسلمانوں کی ہر ایک لاش کا یہی حال کر دو سب کے ناک کان کاٹ کر لے آؤ جب وہ عورتیں مسلمانوں کی لاشوں کو چیرنے پھانے کے لیے وہاں سے ہٹ گئی تو ہند نے خنجر سے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر ہاتھ ڈالا اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں لاش کا کلیجہ تھا جو خند نے خنجر سے کاٹ لیا اس نے اسی پر اکتفاہ نہ کیا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس نے موہ میں ڈال لیا اور درندوں کی طرح اسے چھبانے لگی لیکن تھوڑی دیر بعد اس کلیجے کے اس ٹکڑے کو اگل دیا صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس ٹکڑے کو نگلنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن یہ ٹکڑا اس کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا تھا خالد کو اب دور ابو سفیان کھڑا نظر آیا اندکیز وحشیانہ حرکت نہ خالد کا مزا کر کرا کر دیا وہ جنگ جو تھا وہ صرف آمنے سامنے آ کر لڑنے والا آدمی تھا اپنے دشمن کی لاشوں کے ساتھ سلوک نہ صرف اسے پسند نہ آیا بلکہ اس نے نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھا ابو سفیان کو دیکھ کر خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کے پاس جا کر گھوڑا روکا ابو سفیان خالد نے غصے اور حکارت کے ملے جلے لہجے میں کہا کیا تم اپنی بیویوں اور ان عورتوں کی اس وحشیانہ حرکت کو پسند کر رہے ہو ابو سفیان نے خالد کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جس میں بے بسی کی جھلک تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے لاشوں کے ساتھ اپنی بیوی کا یہ سلوک پسند نہیں تھا خاموش کیوں ابو سفیان خالد نے کہا تب ابو سفیان نے دبی زبان میں کہا کہ تم ہند کو جانتے ہو خالد یا عورت اس وقت پاگلوں سے بھی بتر ہے اگر ماہ یا تم اسے روکنے کے لئے آگے بڑھے تو یہ خنجر سے ہمارے پیٹ بھی چاک کر دے گی خالد ہند کو جانتا تھا وہ ابو سفیان کی بے بسی کو سمجھ گیا ابو سفیان نے سر جھکایا گھوڑے کی لقام کو جھٹکا دیا موپیر کر دوسرے طرح چل پڑا خالد بھی اس منظر کو برداشت نہ کر سکا اب ہندم حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا کلیجہ چبا کر اگل چکی تو اس نے پیچھے دیکھا اس کے پیچھے زبائر بن متعم کا غلام وحشی بن حرب کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں افریقہ کی بنی ہوئی برچی تھی جس سے اس نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا یہاں کیا کر رہے ہو بن حرب ہندو نے تحقمانہ انداز میں اس سے کہا جاؤ اور مسلمانوں کی لاش کے ٹکڑے کر دو وحشی بن حرب بولتا بہت کم تھا اس کی کوشش یہ ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ بات اشاروں میں کر لی جائے اس نے ہند کا حکم ماننے کی بجائے اپنا ہاتھ ہند کے آگے پہلا دیا اس کی نظریں ہند کے گلے میں پڑے ہوئے سونے کے ہار اور دیگر زیورات پر جمی ہوئی تھی ہند کو اپنا وعدہ یاد آگیا اس نے وحشی سے کہا کہ تم میرے باپ چچا اور بیٹے کے قاتل کو قتل کر دو اور تم نے کر دیا میں تمہیں اپنے تمام زیورات دے دوں گی اب وحشی اپنا انام لینے آیا تھا ہند نے اپنے تمام زیورات اتار کر وحشی بن حرب کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیے وحشی کے ہوتوں پر مسکراہت آگئی اور وہ وہاں سے چل پڑا ہند پر اس وقت فتح اور انتقام کبوت سوار تھا ٹھہر جاؤ بن حرب ہند نے جوشیلی آواز میں اس حبشی کو بھلایا وہ جب اس کے پا واپس آیا تو ہند نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا کلیجہ تھنڈا کر دو تو میں تمہیں زیورات دوں گی لیکن تم اس سے زیادہ انام کے حق دار ہو ہند نے قریش کی عورتوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا تم جانتے ہو ان عورتوں میں کنیزیں کون کون ہیں دیکھو وہ جوان بھی ہیں خوبصورت بھی ہیں تمہیں جو کنیز اچھی لگتی ہے اسے لے جاؤ وحشی بن حرب نے اپنی عادت کے مطابق خاموشی سے چند لمحے ہند کے چہرے پر نظریں جمائیں لیکن اس کی نظریں کنیزوں کی طرف نہ گئیں اس نے انکار میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا کچھ دیر بعد میدان جنگ میں ہولناکی میں سے ہند کی بلند اور مترنم آواز سنائے دیلے نے دی بوررہ بن حشام کے مطابق اس نے ترنم سے جنہمہ گایا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے ہم نے بدر کے مارکے کا حساب برابر کر لیا اس خونریز مارکے کے بدلے ہم نے ایک اور خونریز مارکہ لڑ لیا ہے اطبا کا غم میری دورداشت سے باہر تھا اطبا میرا باپ تھا مجھے چچا کا بھی غم تھا اپنے بیٹے کا بھی غم تھا اب میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا میں نے اپنے قسم پوری کر دی ہے وحشی نے میرے دل کے درد کا مدعوہ کر دیا ہے میں عمر بھر وحشی کا احسان مند رہوں گی اس وقت تک میری ہڈیاں قبر کے مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہو سکتی ابو سفیان بھیانک منظر کو برداشت نہ کر سکا وہ پہلے ہی مو پھیر کر جا چکا تھا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اسے یقین نہیں آ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں خالد نے دور سے کسی اور کو دیکھ کر سمجھ لیا ہوگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نے ابو سفیان سے کہا ابو سفیان نے یہ کہہ کر کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے اس تنگ سے درے کی طرف چلا گیا جہاں خالد اپنے سواروں کو واپس لایا تھا وہ ایسی جگہ جا کھڑا ہوا جہاں اسے مرسلمان بیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہر وکاروں ابو سفیان نے بلند آواز میں کہا کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز سنی تو اپنے اردگز بیٹے مسلمانوں کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے ابو سفیان نے اپنا سوال اور زیادہ بلند آواز میں دہرایا کب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا کیا ابو بقر تم میں زندہ ہیں ابو سفیان نے بلند آواز سے پوچھا اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا تین بار پوچھنے کے باودود بھی مسلمان خاموش رہے کیا عمر زندہ ہیں ابو سفیان نے پوچھا اب کے بھی مسلمانوں خاموشی اقتیار کیے رکھی ابو سفیان نے گھوڑے کو گھمایا اس نے نیچے دیکھا قریش کے بہت سے آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متعلق صحیح صبر صحیح خبر سننے کو بیتاب کھڑے تھے اے اہلِ قریش ابو سفیان نے چلا کر اعلان کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماز اللہ قتل ہو چکے ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی قتل ہو چکے اب مسلمان تمہارے سائے سے بھی ڈریں گے خوشیاں مناو ناچو اہلِ قریش ناچنے اور کھلڑ مچانے لگے ان کی گونچتی آوازیں نے اور ان کی گونچتی آوازوں نے اوروں کو خاموش کر دیا اے اللہ کے دشمن درے کی بلندی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز گونجے اتنا جھوٹ نہ بول وہ تینوں زندہ ہیں جن کے نام لے کے تو انہیں مردہ کہہ رہا اپنے قبیلے کو دھوکہ مت دے تجھے تیرے گناہوں کی سزا دینے کے لیے ہم سب زندہ ہیں ابو سفیان نے تنزیہ قہقہ لگایا اور بلند آواز سے بولا ابن خطاب تیرا خدت تجھے ہم سے محفوظ رکھے کیا تو اب بھی ہمیں سزا دینے کی بات کرتا ہے کیا تو یقین سے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اللہ حق کے قسم ہمارے نبی کریم بہایات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں گرج تھی اللہ کا رسول اللہ کا رسول ہمارے درمیان الحمدللہ موجود ہیں عربوں میں یہ رواج تھا کہ ایک مارکہ ختم ہونے کے بعد دونوں فریقوں کے سردار یا سالار ایک دوسرے پر تانوں اور فپتیوں کے تیر برسایا کرتے ابو صفیان اسی دستور کے مطابق دور کھڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم کلام تھا تمہیں خبل اور عزہ کے اسمت کو نہیں جانتے ابو صفیان نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا آپ اقائدو جہاں اونچا بول نہیں سکتے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ وہ ابو صفیان کو کیا جواب دے تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دے او باطل کے پجائرے آپ نے بلند آواز میں کہا اللہ کی عظمت کو پہچان جو بڑا اور سب سے زیادہ طاقت والا ہے تب ابو صفیان نے کہا ہمارے پاس خبل جیسا اور عزت ایسی دیوی ہے تمہارے پاس کیا کوئی ایسا دیویتہ یا دیوی ہے تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلوایا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے کہلوایا کہ ہمارے پاس اللہ اور ہمارا اللہ ہمارے لئے کافی ہے جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہے ابو صفیان نے کہا تم نے بدر میں فتح پائی تھی ہم نے اس پہاڑی کے دامن میں تم سے انتقام لے لیا اگلے سال ہم تمہیں بدر کے میدان میں ہی مقابلے کے لئے للکاریں گے انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم کہ الفاظ بلند آواز میں دوہرائے اب تمہارے ساتھ ہماری ملاقات انشاءاللہ جنگ کے میدان میں ہی ہوگی ابو صفیان نے گھوڑا مڑا گھوڑا دو قدم ہی چلا ہوگا کہ اس نے گھوڑے کو روک لیا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو صفیان نے آپ کے ذرا ٹھہرے ہوئی آواز میں کہا جب تم میدان سے اپنی لاشیں اٹھاؤ گے تو تمہیں کچھ ایسی لاشیں بھی ملیں گے جن کے عزا کٹے ہوئے ہوں گے انہیں چیرہ پھڑا گیا ہوگا میں نے کسی کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور میں نے تمہاری لاشوں کے ساتھ یہ سلوک پسند نہیں کیا اگر اس کا الزام مجھ پر آیت کرو گے تو میں اسے اپنی توہین سمجھوں گا ابو صفیان نے گھوڑا مڑا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی چلتے چلتے خالد کے گھوڑے نے اپنے آپ ہی روک بدل لیا خالد نے گھوڑے کو نہ روکا وہ سمجھ گیا کہ گھوڑے نے پانی کی مشق پا لی ہے کچھ دور جا کر گھوڑا نیچے اترنے لگا خالد کے جو مقام یاد آ گیا جنگ اوہت کے بعد واپسی پر قرائش نے کچھ دیر یہاں قیام کیا تھا نیچے پانی کا ایک خاصا زخیرہ موجود تھا گھوڑا بڑی تیزی سے گھاٹی میں اترتا چلا گیا اور پانی پر جا کر رکا خالد گھوڑے سے نیچے کوت کر اترا اور دونوں نے ہی وہاں پر پانی پیا اور کچھ پانی اپنے چہرے پر پھیکا ذرا سستانے کے بعد بربری سے ایک چٹھان پر بیٹھ گیا اسے وہ وقت یاد آ گیا جب اہت کے مارکے کے بعد اہل قرائش واپس آئے تھے انہوں نے مدینہ سے کچھ دور آ کر قیام کیا تھا اس قیام کے دوران قرائش کے سردار اس بحث میں علج گئے تھے کہ واپس مکہ پہنچا جائے یا مسلمانوں پر ایک اور حملہ کیا جائے صفوان بن امیہ نے کہا تھا ہم شکست کھا کر نہیں آئیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کی حالت بری ہے تو اپنی حالت دیکھو ہماری حالت بھی اچھی نہیں ہے اب مسلمانوں کے ساتھ اتنی جلدی لڑنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے ہو سکتا ہے قسمت ہمارا ساتھ نہ دے جب یہ بحث جاری تھے تو قرائش کے کچھ آدمی دو مسافروں کو پکڑ کر سرداروں کے سامنے لائے انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں آدمی جو اپنے آپ کو مسافر کہتے ہیں ہمارے خیموں کے ارد ارد گھوم پھر رہے تھے ہمارے چار پانچ آدمیوں سے انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہیں ان دونوں نے ابی صفیان اور دوسرے سرداروں کے سامنے بھی یہی بیان دیئے کہ وہ مسافر ہے اور کسی جگہ کا نام لے کر کہاں وہ ادھر جا رہے ہیں ابو صفیان کے حکم سے ان کے پھٹے پرانے کپڑے جو انہوں نے پہن رکھے تھے اتروائے تو اندر سے خنجر اور تلوارے برامد ہوئے ان سے پوچھا کہ تم نے ہتھیار کیوں چھپا رکھے تھے خالد کی نظر بہت تیز تھی اسے شک ہوا کہ یہ مسلمانوں کے جاسوس ہیں ان دونوں کو قریش کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیا گیا پوچھا گیا کہ انہیں کوئی پہچانتا ہے دو تین آوازیں آئیں کہ ہم انہیں پہچانتے ہیں یہ یسرب مدینہ کے رہنے والے ہیں اس ایک کو میں اچھی طرح سے پہچانتا ہوں قریش کے ایک آدمی نے اٹھ کر کہا میں نے اسے اپنے خلاف لڑتے ہوئے دیکھا تھا تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاسوس ہیں ابو صفیان نے ان دونوں سے کہا اور جاؤ میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بقیہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرو گا تب تک کے لئے اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ